بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میری اس ویڈیو کا مقصد ہے آپ کو بتانا کہ what is the difference between microeconomics and microeconomics microeconomics جزیاتی معاشیات اور کلیاتی معاشیات میں فرق کیا ہے تو اکنومکس سٹارٹنگ میں اٹھارویں صدی کے لاسٹ پہ جب یہ سبجیکٹ نیا انٹروڈوس ہوا بیسے تو ابھی بھی یہ سبجیکٹ نیا ہی ہے جیسے آپ کے math, chemistry, bio, physics یہ ہزاروں سال پرانے سبجیکٹ ہے ان کی نسبت اکنومکس ایک نیا سبجیکٹ ہے بہرحال جس وقت یہ بہت ہی نیا تھا اس وقت اس کی classification کو ہی نہیں تھی اکنومکس کے طور پہ یہ پرائے جاتا تھا آستہ آستہ population grow کی اس کی topics expand ہوئے problems مسائل زیادہ ہوئے اکنومکس کو جب سبجیکٹ کے طور پہ مچور کروایا گیا اس کو پھر systematic طریقے سے آگے لے کے چلا گیا اس کی پھر دو classification بنی اس کو بھی divide کیا گیا دو اسوں میں ایک ہے microeconomics ایک macroeconomics economics کی دو categories microeconomics اور دوسرا macroeconomics what is microeconomics microeconomics بولتے ہیں کسی بھی object کا بہت چھوٹا سا عیسہ 20 لاکھوہ عیسہ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جوزیاتی معاشیات micro اس میں پوری economics کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ عیسوں کا متعلق کیا جاتا ہے individuals کی study آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں individuals کی study کی جاتی ہے پوری economy کو as a whole نہیں دیکھا جاتا ہے اب individuals میں کیا ہے ایک شخص کی income کتنی ہے اس کا behavior کیا ہے consumer behavior کیا ہے اس کی salary جب جیزیدہ ہوتی ہے اس کا behavior کیا ہوتا ہے salary کام ہوتی ہے اس کا reaction کیا ہوتا ہے وہ اپنی satisfaction کو maximize کیسے کر سکتا ہے اپنی needs کو control میں کیسے رکھ سکتا ہے اپنی resources میں رہتے ہوئے دوسری طرف firm کی بات اگر کی جائے تو firm کا behavior کیا ہوتا ہے اس کے پاس resources میں رہتے ہوئے وہ اپنی cost کو minimize کیسے کر سکتے ہیں اپنی profit کو maximize کیسے کر سکتے ہیں firm behavior کیا چیز ہے اس میں کون کون سے topic آ جاتے ہیں price theory microeconomics کا دوسرا نام price theory بھی ہے تو price کیسے determine کی جاتی ہے demand and supply وہ ان کا کیا روغل ہوتا ہے کسی بھی economics میں یہ چیزیں کیسے matter کرتی ہیں price کو influence کیسے کرتی ہیں اور اس کے بعد market structure market structure market کی types کتنی ہیں monopoly کیسے کہتے ہیں monoplistic competition کیسے کہتے ہیں perfect competition کیسے کہتے ہیں pure competition کیسے کہتے ہیں different competitions میں demand and supply کا کیا رول ہوتا ہے price consumer یا producer اب کس طریقے سے settle پاتی ہے اور consumer کو کس market میں فائدہ ہوتا ہے کس market میں مقصال یہ تمام topic purely micro economics کے topic ہے تو یہ topic اس میں study کیا جاتے ہے price theory demand supply household behavior producer behavior firm market structure اس میں different markets کی types آجتی ہیں اس کے بعد اس کی دوسری category ہے macro economics macro economics کیا ہے macro بولتے ہیں بہت برا ایسا پورے object کو تو اس میں macro economics ایسا کے نام سے پتا ہے کلیاتی معاشیات اس میں پوری economy کو ایسا whole study کیا جاتے تعلق ہو ڈی ہے وہ macro economics میں study کیا جاتے ہے micro mini اب وہ کون کون سے ڈوپک ہیں for example inflation مہنگائی وہ اس کے اگر بات کی جائے تو کسی ایک سیکٹر کی بات نہیں ہوگی وہ پوری economy کی بات تو اس کو ریپریزنٹ کرے گی unemployment بیروزگاری کتنی ہے literacy rate کتنا national income آپ کی کتنی ہے national income کو determine کی سے کیا جاتا ہے اس میں fluctuations کی سیکھتی ہیں آپ کا ملک grow کیسے کر سکتا اس میں development کیسے ہوتی ہے business cycles ہر economy میں business cycle بنتی ہیں business cycle بنتی کیسے ہیں ان میں fluctuations کیوں آتی ہیں کس وقت آپ کا ملک depression میں ہوگا کس وقت boom میں ہوگا تو یہ تمام ایسے topic ہیں جو pure macro economics کو deal کرتے ہیں اس لیے macro economics میں study کیا جاتے ہیں تو macro economics میں یہ تمام topics ہیں national income national income کو determine کیسے کیا جاتا ہے اس کو measure کرنے کے different method ہے national income میں fluctuations کس طریقے سے آتی ہیں inflation unemployment growth development اور business ایک یہ باتیں ہیں مزید اچھی ویڈیوز اور معلوم آتی economics کے حوالے سے ویڈیوز کے لیے آپ یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز دیکھتے رہی سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بیل کا وٹن سبسکرائب